بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فیضان قدیر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوٹیوب پر ہم اپنا کسٹم یوریل کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کسٹم یوریل کا مطلب کہ ہم کس طرح سے یوٹیوب کے یوریل میں اپنا نام لاسکتے ہیں فرنڈز آپ نے یوٹیوب پر کافی سارے چینل چیک کی ہوں گے کہ ان کے یوٹیوب کے یوریل میں ان کا نام نظر آ رہا ہوتا ہے فور اگزامپل www.youtube.com اور اس کے آگیاں سلیش ریزان قدیر یہ جس طرح میرا کسٹم یوریل میں نے بنا لیا ہوا ہے تو یہاں پر جیسے آپ یہ یوریل ٹائپ کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ میرے چینل پر پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا بھی یوریل اپنے یوٹیوب کے چینل کا اس طرح کا ہو تو آپ اس کو کس طرح چینل کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے فرنڈز آپ نے جانا ہوگا جیسے آپ یوٹیوب پر لاغن کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے جو آپ کی ڈی بی کی پکچر یہاں پر لگی ہوئی ہے تو اس پر آ کر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آ کر آپ نے سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر آپ جیسے ہی آتے ہیں تو اپنا یہ اپنے آپ آپ اپنے یوٹیوب کا یوریل اپنے نام سے چینل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اور میر چیک کر لیں کہ یہاں پر ایڈوانس لکھا ہوا ہے نیم کے آگے تو یہاں پر جائیں گے ہم ایڈوانس میں ایڈوانس پر فردہ جیسے ہی آتے ہیں تو فرنڈز یہ وہ جگہ ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر چلے آلیڈی میں نے اپنا یوریل سیٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے تو یہاں پر میرا ہی یوریل سیٹڈ آ رہا ہے اگر آپ لوگ فریش ہیں اور آپ ابھی فرس ٹائم اپنا یوریل سیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کلک ہیئر کا آپشن نظر آ رہا ہوگا کلک ہیئر کرنے کے بعد آپ کو شو ہوگا کچھ آپ کے نام وغیرہ سجیسٹڈ آپ کو شو ہوں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ان ناموں میں سے آپ سرک کر سکتے ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کا یوریل کچھ اس طرح کا دیکھے گا تو یہ تھا آپ کو بتانے کا طریقہ کہ کس طرح سے آپ اپنے یوٹیوب پر اپنا نام لگا سکتے ہیں اور اس سے پہلے جب آپ کا نام نہیں ہوتا تو آپ یہ چیک کریں کہ یوٹیوب یوتر کی آپ کی جو آئیڈی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تو آپ نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر آپ اپنے یوٹیوب کا نام کچھ اس طرح کی آئیڈی سے چینج کرنا چاہتے ہیں ٹھیک تو آپ کے لئے اس کی شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ہنڈرڈ سبسکرائبرز لانے ہوں گے جی ہاں اگر آپ کے چینل پر ہنڈرڈ سبسکرائبرز سے کم ہیں تو پھر آپ کو یہ اپشنز نہیں جاتا رہے آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ اپنے ہنڈرڈ سبسکرائبرز کو اچھیر کرتے ہیں آپ کے پاس ہنڈرڈ سبسکرائبرز جیسے ہی آتے ہیں اس پوریو پر تب بھی آپ کے سامنے یہ اوپشن اوپن ہوگی میں آپ کو ایک دیش پورٹ پر آپ کو بتا دوں کہ دیش پورٹ پر آپ کو کس طرح کا یہ اوپشن نظر آئے گا جب تک آپ کے ہنڈرڈ سبسکرائبرز رہا ہوں تب تک آپ کے آپ یہ دیکھیں کہ دیش کے کسٹم نہیں کر سکتے ایس پر یہنو پر کسٹم یہ ہے اپنس تکمی حکش کشکرائبرز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکھا ہوا ہے فیضان قدید میں نے اپنا اپنا نام یہاں پہ رکھ لیا ہے پہلے اس پہ یہ میرے پاس انیبل نہیں تھا یہ چونکہ میرے پاس 100 سبسکرائبر نہیں تھے اب تو میرے سبسکرائبر سے بھی کم ہے کیونکہ لاؤسٹ کر چکا ہوں میری کنسسٹنسی نہیں ہے چینل پر اس لیے تو ابھی چونکہ میں نے کسٹم یوریل اپنا رکھ لیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا تو فرنڈز یہ تھا سیمپل سا ایک چھوٹا سا ٹرک ٹرک کیا بلکہ ایک طریقہ ہے یوٹیوب کا سارے کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے پھر انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تکلی اللہ حافظ